یہ خبر آپ کو حیران کر دے گی آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیٹی ہونے کی یہ کیسی صدا ملی ہے جیہاں بیٹی ہونے کی یہ کیسی صدا ملی اور نوجاد بچی کو اور اپنی بہو کو سسرال والے رات کے ہندیرے میں دہیج کے سمان سمیت رات کو سڑک پر اتار کر چلے جاتے ہیں یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال جلے کی حیران کر دینے والی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سال پہلے شادی ہوتی ہے اور ابھی چار مہینے پہلے ہی ایک بچی ہوتی ہے ایک بیٹی ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے لگاتار بہو کو تانے مارے جاتے ہیں لگاتار جو ہے اس کے ساتھ غلط بیوار کیا جاتا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجاد بچی کو کس طرح سے رات کے ہندیرے میں گپ چپ طریقے سے سڑک پر اتار دیا جاتا ہے یہ لائیو تصویریں بہت ہی حیران کر دینے والی ہے ماں کا حالت دیکھ سکتے ہیں ان کی ماں رو رو کر بڑی پریشان ہے کہ ان کی بچی کو کس طرح سے رات کے سمیے میں اتار کر چلے گئے ہیں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کی جگہ جس بیٹھی کے ساتھ ایسا ہوا جس بہو کے ساتھ ایسا ہوا ان سے جانا چاہیں گے بہن جی کیا بتانا چاہیں گے کیوں آپ کو سمان سمیت میں رات کو یہاں پر اتار کے چلے گئے کیا کچھ کارن ہے اس کا سرہ پی تہ رات دن تنگ کرتا ہے جے کہتا ہے لڑکی ہوئی ہے لڑکی نہیں رکھتا ہے لڑکا ہوتا ہے تو رکھ لیتا ہے ایک لاکھ روپے مانگتا ہے جی اپنے ماں باپ سے ایک لاکھ روپے مانگتا ہے تو کیا ہوا آج رات کو سمان فرانک کیا جی پہلے کل پر سودمیر کو چھوڑ کے گئے دییا رات کو جی سمان فرانک کے گئے تو کس لیے ایسا کیا ہے انہوں نے بھی tales روپے مانگتے ہیں کیا تہانی بھی دیتے تھے تو بہت ہی حیران کر دینے والی تصویر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچی کو اس بہو کو اس بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے ماں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹ فوٹ کر روتی ہوئی نیجر آ رہی ہے کس طرح سے کافی زیادہ دکھی ہے اس بچی کی ماں کس طرح سے پریشان ہے کہ اس کی بچی کو رات کے ہندیرے میں کس طرح سے سنسان راستے پر جو ہے سارا دہیج کا سمان جس میں کولر ہے فریج ہے بسرے ہیں سب کچھ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجات بچی چھوٹی سی معصوم بچی اگر بچی ہوئی تو اس کو ایسی صدا ملی جو اپنے آپ میں حیران کر دینے والی آخر کار اس نوجات بچی کا اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو انہیں اگر ایسا غلط کام کیا ہے تو نشط طور پر ایسے لوگوں کو سکت سے سکت سجا ملنی چاہیے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پرات رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شرکی جگہ گاؤں کے لوگ بھی ہیں ان سے بھی ہم بادشت کریں گے آپ یہ لائیو تصویر حریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہت ہی شرمناک تصویرے رونا آتا ہے ایسی تصویرے دیکھ کر کہ کس طرح سے ایک معصوم سی بچی چار سال چار مہینے کی بچی نوجات بچی اگر ہوتی ہے اگر بیٹی ہوتی ہے گھر پر تو تانے مارے جاتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی بیٹی ہو گئی اور اس کے بعد بہو کو تانے مارنے کے بعد بہو کو بیٹی کو اور دہیت کے سارے سمان کو کس طرح سے رات کے ہندیرے میں یہاں پر چھوڑ کر سسرال والے بھرار ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیلی بیٹی اس گاؤں کے سنسان راستے پر کھڑی ہے حالانکہ جو اس کا گھر ہے یہاں سے دو کلومیٹر دوری پر ہے ان کی ماں سے بھی ہم بادشت کریں گے اس سے پہلے گاؤں کے جو لوگ ہیں کافی اچھے لوگ لگے کہ کس طرح سے انہوں نے جانکاری ہمیں دی پولیس کو شکایت دی کیا کچھ بتانا چاہیں گے جیسے کہ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے رونا ضرور آتا ہوگا کہ گھر پر بیٹی ہوئی تو ایسے چھوڑ گئے ہاں جی یہ جو ان کا ڈیڈی ہے یہاں پر مطلب ہمارے فرم پر کام کرتا ہے نکر گروہ میں کام کرتا ہے اور یہ بچارے ان کے مطلب بچارے جو پیسہ مانگ رہے وہ دے نہیں پا رہے یہ مطلب نجاج ہوا ہے اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کیوں نکالا بس دیج کے پیسے مانگ رہے ہیں بیٹی ہوئی ہے مطلب گلت کیا انہوں نے آسے چاہے بیٹو چاہے بیٹی ہو سب کو ایک سمان ہے رات کو ایسے اپ تھڑت پر اٹھار گئے ہیں مطلب ان کو سجا ملنی چاہیے نا لوگوں کو اسے مطلب سمجھانے کی کوشش نہیں کی کسی نے بیچ بچاپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی دوبارہ سے اپنے گھر پر جائے انہوں نے جو گلتی کی ہے آگے سے ویسی گلتی دوبارہ نہ کوئی اور دھرائے یہ تو اس کو ڈیڈی مطلب بتا سکتا ہے اس کا آگے اس کے بارے میں ہم تو مطلب اس میں کھیت کے مالک آنا تو بالکل اس کی ماں سے بھی ہم بادشت کرنا چاہیں گے جو اپنے آپ کافی دکھی ہے ماں کافی زیادہ دکھی ہے رو رہی ہے کہ ان کی بیٹی کو دوبارہ سے واپس لے کر جائے جائے آنکھوں میں آسو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بچی کے ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بھگوان نہ کرے کہ بوشے میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو ماتا جی کیا کہنا چاہیں گے کیوں آپ کی بچی کو جو ہے رات میں اس طرح سے بیٹی کے ساتھ سمان سمیں چھوڑ گئے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے لڑکی پیدا ہوئی تو چاہیں گے لڑکی ہو رہے ہیں تو آج کیا جانکاری ملی آپ کو سمان چھوڑ گے بیٹی کو بھی چھوڑ گے پہلے لڑکی کو چھوڑ کے چلے گا آپ پھیر یہ سمان پیجے جارات کو تھانے میں شکایت دی ہے آپ نے ہاں تھی ہے تو آپ چاہیں گے کہ گھر دوبارہ بسنا چاہیے لڑکی کو دوبارہ بھیجا جائے بھیجا جائے لڑکی کیا نام ہے آپ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کی آنکھوں میں آسو دیکھے جا سکتے ہیں ماں رو رہی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا ہوا بگوان نہ کرے کسی اور کے ساتھ ایسا ہو اور ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس بچی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے اس بہو کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے سرال والوں کو عقل دینی ہے تاکہ بہویشے میں ایسے ہی کہ کسی کے ہاتھ کوئی گھٹنا نہ ہو تمام گاؤں کے لوگ ہیں تمام گاؤں کے لوگ بھی ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں جیسا کہ گاؤں کی جو ایک بیٹی ہوتی ہے پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے بھگوان نہ کرے کسی کے پریوار کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو اور بیٹی ہوئی ہے تو کیا سجا دی گئی کہ اس کو اور اس کی بیٹی کو اور سمان سمیت رات کے اندیرے میں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سمیں گاؤں کے کچھ اور لوگ ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کسی ایک پریوار کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے پورا گاؤں یہاں پر کھڑا ہے کیا کچھ چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ دوبارہ سے یہ بہو اپنے سفسرال جائے کیا کچھ اپیل کریں گے اور کیا کچھ بتا چلا چاہو یہاں پر چھوڑ کے چلے گے اس کو ایک طرف تو سرکار کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو اور دوسری طور یہ آلہ جی جب بیٹی ہوئی تھی ایک لاکھ رویے کی ڈیمانڈ کری تھی انہوں نہ یہ بولی میں چھے منہ بعد میں دے دوں گی اس پر پیسے نہیں پو گیا جی سمان یہاں ڈائل گئے ان کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہی ہے اور پرساسن سے یہی مانگ رہے گی بھئی اس کا گھر بسنا چاہی ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہے تو صرف بیٹی ہوئی تو ایسا ہوا بیٹی کے کارانے چاہی اگر بیٹا ہوتا پھر نہیں ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایسی گھٹنا پہلے ہم نے نہیں دیکھی کہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی ہونے پر ایک بہو کو ایسی سجا ملتی ہے جسے دیکھ کر آپ کو رونا ضرور آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہیج کا سارا سمان جس میں کولر شامل ہے ڈریسنگ ٹیبل ہے واشنگ مشین ہے علماری ہے کپڑے ہیں سب کچھ ہے کس طرح سے اس بچی کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نوجات بچی اس کے ساتھ ہے سب سے حیرانی کی بات ہے کہ آخر کا ایسا کیوں ہوا اگر اس طرح کی گھٹنا ہے ہمارے سماج میں بڑھتی ہے جو اپنے آپ میں کافی حیران کر دیتی ہے ہم بھی ان کے سسرال کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ آپ سے ایک گلتی ہوئی ہے اس گلتی کو صدھاری ہے اور اپنی بہو کو اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر چاہیے نہیں تو نشت طور پر آپ کے خلاف جہاں پرساسن کاروائی کرے گا لیکن سماج بھی آپ کا بہشکار کرے گا اگر آپ نے ایسی گھٹنا کری ہے اب لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اگر وہ اپنا کوئی پکس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن سب سے حیرانی کی بات ہے کہ کس طرح سے بیٹی ہونے پر ایک ماں کو ایک بہو کو ایسی صدا دی جاتی ہے جو ساتھ پیڑیوں تک جو ہے یاد رہتی ہے گاؤں کے تمام لوگ کیونکہ ایک پریوار کی اگر بیٹی ہے تو پورا گاؤں کس طرح سے سڑکوں پر کھڑا ہے اور اس بچی سے بھی ہم دوبارہ باتچیت کرنا چاہیں گے ان کی ماں سے بھی باتچیت کرنا چاہیں گے لیکن ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ یہ بچی دوبارہ سے اپنے گھر جائے گی دوبارہ سے اس کو مان سمان کے ساتھ اس کے گھر بھیجا جائے گا ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس بچی کے لیے اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے گاؤں سے جہاں پر ایک بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا ہے پہلے دو دن پہلے بیٹی کو چھوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد آج جو دہج میں سمان دیا گیا تھا پریوار والوں کی طرف سے کیونکہ ایک پیتہ کرج کے نیچے دب جاتا ہے جب اپنی وہ بیٹی کا بیہا کرتا ہے لیکن ان لالچی رشتے داروں کو ان لالچی سسرال والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس بیٹی کے ساتھ دربیوار کرتے ہیں وہ کس طریقے سے بیٹی کے اوپر اتیعا چار کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم اپیل کریں گے تمام ان سسرال والوں سے کی بیٹی کو واپس لے کر جائیں پولیس سے اپیل کریں گے کہ اس معاملے میں جو کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کی جائے ایک بار پھر سے ہم بیٹی سے بات کریں گے کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی اور پھلہال کون سے گاؤں میں آپ رہتے تھے ہم یہی ہیں ماجرے کیوں ہوں جی میں شادی کہ ہوئی تھی یہی ہوں کروائی تھی جی سادی جی کرنال میں کتنے سال پہلے دو سال ہوگی جی میرے شادی کو جو اچھا تو بیٹی ابھی ہوئی تھی آپ کی آن جی تو پتی کیا کرتا ہے آپ کا بس وہ کیا نام ہے جی تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے جی اچھا تو اب پریشانے کتنے ٹائم سے چل رہی تھی جد کی لڑکیوں انہیں کہتے ہیں جی لڑکی پہ خوش نہیں ہوں جی میں بھی لڑکی کو نہیں رکھنا چاہتا نہ تو جی رکھنا چاہتا ہوں یہ پتی بولتے تھے یا پریوار کے باقی لوگ بھی بولتے تھے میری ساس بھی بولتی ہے جی میرا پتی بھی بولتے جی ساس بھی میرے کو دھکے مار کے گالی نکالتی ہے جی کہتے ہیں جی لڑکی کو پیدا ہوگی ہے تو آپ دوبارہ جانا چاہیں گے واپس اگر بولاتے ہیں ہاں جی جانا چاہتی ہوں میں جی تو آپ نے سمجھایا نہیں کی میری اس میں کیا گلتی ہے بیٹی بھی تو لکشمی ہوتی ہے کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے لاکھ روپے لیا میرے ماں باپ تو گریب ہے دہیج میں بھی آپ نے کافی سامان دیا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں بیٹی کے اوپر ان کے پیتا کے اوپر کتنی جو ہے کیا بیٹی ہوگی کیونکہ پریشان ہو کر وہ اپنی بیٹی کی بیعہ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کرجہ لینا پڑتا ہے تمام جو چیزیں دی جاتی ہیں دہیج کے اندر اس کے لیے شادی کرنے کے لیے الگ الگ سہوکاروں سے پیسے اٹھانے پڑتے ہیں اور فیلحال دہیج کا سامان چاہے وہ دیوان ہو کپڑے ہو علماری ہو ووشنگ مشین ہو ساتھی ساتھ ڈریسنگ ہو یا پھر کولر ہو یا بیڈ ہو تمام چیزیں یہاں پر پریوار والوں کی طرح سے دی گئی تھی اور بھی جو سامان ہوتا ہے وہ بھی دیا گیا تھا گاؤں کے کچھ لوگ موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کرنا پریاس کریں گے کہنا چاہیں گے کون سے گاؤں کون سے گاؤں کے ہیں یہ لڑکی کون سے گاؤں کی ہے یہ جمبو خواہ سے ہیں یہاں پہ نوکری کرتے ہیں سرف آباد ماجرہ میں اور کھول گاؤں میں شادی ہوئی تھی جو ڈانڈ کے پاس ہے کھول گاؤں جی وہاں شادی ہوئی تو کتنے ٹائم پہلے شادی وغیرہ دو سال ہوئی اچھا انہیں دو سال پہلے تو پہلے بھی کبھی اس طریقے کی پریشانی کی بات یا کوئی جانکاری وغیرہ آپ ایک سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک پیتا ہوں گے اپنی کسی بیٹی کے آپ کے بھی پریوار میں بیٹی ہوں گی جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو پیتا کرجے کے نیچے بھی دب جاتا ہے کیونکہ تمام سامان دینا ہوتا ہے شادی رشتے داروں کو خوش کرنا پڑتا ہے اور ایسی ستیتی میں ایسا سیلا دیا جاتا ہے یہ غلط ہے جی گاؤں کے لوگ کیا کریں گے گاؤں کے لوگ سب ہی نہیں کے ساتھ گوشش کریں گے پنچائت ہو لڑکی کو پھر سے بس آیا جائے ایک پیتا کو بہت امید ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے گی جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں پر وہ خوش رہے گی یہ تمام پریوار کے گاؤں کے لوگ ہیں کیونکہ پریوار کا حصہ ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ اور گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ ہیں کوشش کریں گے پنچائت کرنے کی کوشش کریں گے میل ملا پھر سے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ بیٹی کا گھر پھر سے بڑھے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تصویریں اس سامان کی جو سسرال والے سڑک کنارے چھوڑ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں اور پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے گاؤں والوں کے لیے ساتھی ساتھ ان پریوار والوں کے لیے جن کی بیٹی کو دو دن پہلے وہ چھوڑ گئے تھے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امید کرتے ہیں کہ اس پولس اس پورے معاملے میں تحقیقات کرے گی جانچ کرے گی اور اگر کوئی اس میں جو آروپی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ساتھی ساتھ ہماری ان تمام سسرال والوں سے اپیل ہے کہ بیٹی کا گھر پھر سے بسایا جائے اور امید کرتے ہیں کہ پنچائت کی جائے گی کیونکہ ایک بہت بڑا امید ہوتی ہے ایک پیتا کو کہ اس کی بیٹی کی جب وہ شادی کر رہا ہے جس گھر میں بیٹی جا رہی ہے وہاں پر بیٹی زندگی بھر خوش رہے گی چاہے اس کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو کیونکہ آج کے سمیں میں بیٹی کندے سے کندہ ملا کر چل رہی ہے نہ صرف کندے سے کندہ ملا کر چل رہی ہے بلکہ بیٹی آگے چل رہی ہے بیٹوں سے اور ایسے میں سمجھداری یہ دکھانی چاہیے کہ کوئی بھی کیونکہ پریوار کے اندر جھگڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان جھگڑوں کا سمادھان ہوتا ہے باتچیت کرنا اور باتچیت کے ذریعے ہر سمادھان حل ہو جاتا ہے اور ایسے میں امید کریں گے کہ بیٹی کو انصاف ملے بیٹی کا پھر سے گھر بسے پولیس پورے ماملے میں جانچ کریں ساتھی ساتھ جس طریقے سے بیٹی کی شادی ہوئی تھی اسی طریقے سے بیٹی اپنے سسرال پھر سے واپی جائے کیونکہ چھ مہینے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان لڑکی کی ایک لڑکی ہوئی تھی گڑیا ہوئی تھی اور اس کے بعد سے جو سسرال والے ہیں وہ تنگ کرنے لگے تھے ایسے آروپ لگائے جا رہے ہیں گاؤں والوں کی طرف سے بھی اور پریوار والوں کی طرف سے بھی پیسوں کی ڈیمان کی جاتی تھی اور بھی تمام جو آروپ ہیں وہ اس لڑکی نے لگائے ہیں تمام سسرال والوں پر چاہے وہ ساس پر ہو یا پھر اپنے پتی پر ہو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جو شکایت دی گئی ہے کنج پورا تھانے کے اندر وہاں پر پولیس کیا انولمنٹ لیتی ہے یعنی کہ کس طریقے سے جانچ کرتی ہے کیونکہ ماملہ بڑا ہے ماملہ اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹی ہونے پر ایک بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور دو دن بعد وہ سامان بھی باہر نکال دیا جاتا ہے جو بیٹی بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی تھی کیونکہ شادی کے بعد جو گھر ہوتا ہے وہ سسرال ہی ہوتا ہے اور ایسے میں بیٹی کی طرح ہے اس کی پروریش کرنی چاہیے نہ کی ایک بہو کی طرح ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے پریوار کو آج کے رشتے داروں کو کہ کس طریقے سے پریوار کو آگے بڑھانا ہے کس طریقے سے ہم نے مل جل کر ساتھ میں رہنا ہے جھگڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن باتچیت کے جریعے ان کا سمادھان بھی ہوتا ہے باتچیت کے جریعے تمام جو پروبلم ہیں وہ سول بھی ہو جاتی ہیں لیکن آج جو معاملہ سامنے آیا آپ دیکھ سکتے ہیں پولس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے امید کرتے ہیں کہ پولس اس پورے معاملے میں اچھے سے جانچ کرے گی کیونکہ کرنال بریکنگ نیوز پہنچا ہے گراؤن پر ہمیں پریوار والوں کے ساتھ ساتھ جو گاؤں والے ہیں انہوں نے سوچنا دی اور گاؤں والے ساتھ کھڑے ہیں اس بیٹی کے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ہی نہ جھٹیں لیکن یہاں پر پریوار والوں کے ساتھ گاؤں والے جھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو پولس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں پورے معاملے کی جانچ کریں گے سمیت سب انسپیکٹر یہاں پر پہنچے ہیں اور بھی تمام پولس کرمچاری ادھکاری یہاں پر پہنچے ہیں ان سے پورے معاملے کی جانچ کریں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ دہیج کا جو سامان ہے بڑے ارمانوں کے ساتھ ایک پیتا دیتا ہے اپنی بیٹی کو بڑے ارمانوں کے ساتھ یہ امید کے ساتھ کی بیٹی خوش رہے گی جس گھر میں بھی جائے گی وہاں پر خوش رہے گی لیکن سامان دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سڑک کنارے چھوڑ دیا جاتا ہے اس ایک ایک لکڑی کے سامان پر آپ سمجھ سکتے ہیں کی پیتا کے آنسو بہرے ہوں گے پیتا نے محنت کی ہے اس کے بعد یہ دیوان ملا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑے ہوں گے اس کے بعد ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں الماری ہوگی واشنگ مشین ہوگی کولر ہوگا لیکن کوئی بھی پریوار والے یعنی جو سسرال والے ہیں وہ اس طریقے سے سامان کو چھوڑ جاتے ہیں کنج فورا تھانے کی پولس موقع پر پہنچی ہے کیونکہ شکایت دینے وہاں پر پہنچے تھے اس کے بعد ہماری ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کر جانکاری جھوٹائی دکھایا آپ کو خبر میں کہ کس طریقے سے بیٹی پریشان ہے کس طریقے سے ان کی ماں پریشان ہے کس طریقے سے جو ان کے پیتا ہیں وہ پریشان ہے اور کس طریقے سے گاؤں والے پریشان ہیں کیونکہ گاؤں والے ساتھ جھٹنے کے لیے تیار ہیں ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اسے اس طریقے سے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیا بیٹ رہی ہوگی بیٹی پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کی ماں پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کے پتا پر کیونکہ پتا بھی دھیہاڑی مزدوری کرتے ہیں کھیت کی رکھوالی کرتے ہیں اور ایسے میں کھیت کی جب رکھوالی ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی آمدنی ہوتی ہوگی لیکن پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی ایسے آروپ لگائے گئے ہیں پریوار والوں کی طرح سے سسترال والوں پر کہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی پیسوں کی ڈیمانڈ کیوں ہوتی تھی کیونکہ بیٹی ہوئی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے کیا سماج میں شرم کی بات ہے اور اس شرم کی بات پر سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے کس طریقے سے ایسی چھوٹی سوچ کو درکینار کر کے ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلاحال پولس موقع پر ہے اور پولس پورے ماملے کی جانچ کرے گی ہم بھی پورے ماملے کو یہ چاہتے ہیں کہ سسترال والے آئیں بیٹی کو پھر سے لے کر جائیں ماں بھی چاہتی ہے کہ بیٹی پھر سے اپنے گھر جائے بیٹی بھی چاہتی ہے پھر سے اپنے گھر جائے اور سمجھ سکتے ہیں آپ پریشانی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک ماں کے لیے کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک بیٹی کے لیے آپ بھی گاؤں سے ہیں ہاں جی گاؤں سے کیا جانکاری ملی تھی ہے ہی پر آپ بس آس اپنا شیام کے ٹیم جی ساتھ آٹھ بجے گا سواس آئی اپنا کوئی مجدہ ٹمپو تھا اس میں اپنا سمان ڈال کے تین سے چار بندے تھے وہ ڈال کے اپنا ساتھ چھوڑ کے اپنا یہ راجی اپنا لڑکی ہے ان کو اپنا چھوڑ کے ساتھ ہی وہ ان کو اپنا پرشان کر رہے دکھا بھی بس یہی راجیس میں دوں کوشش کریں گے کی ہاں بلکل جن کو نیای ملے بات ہی ہے جی نیای ملے اپنا جو لڑکی ہے اپنا چھوڑے بچے ہیں جی یہ رات کو پرشان ہو رہے ہیں اب یہاں پہ دکھے خواہ رہے ہیں جی بس یہ کہن چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلحال جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ کرنال کے گاؤں سے دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک ماں ایک بیٹی اور بیٹی کی جو ماں ہیں وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ جو ان کے پیتا ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پریشانی اتنی بڑی ہے اتنی زیادہ ہے کہ بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے جو ان کی یہاں پر بہو بن کر گئی تھی اور ساتھی ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی جو چھے مہینے کی تھی پیاری سی گڑیا جسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے فلحال پولیس موقع پر پہنچیا اور پولیس پورے معاملے کی جانچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امید کریں گے کہ کوئی حل نکلے گا اور جلد سے جلد پولیس اس معاملے میں کاروائی کرے گی تو اپنے آپ میں حیران کر دینے والی تصویریں ہیں یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہیج کے سمان سمیت کس طرح سے بچی کو نوزاد بیٹی کو اور اس کی جو بہو تھی ان کی ان کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کرنال بیکنگلز نے اس معاملے کو پورے پرمختہ سے اٹھایا کنچپورہ تھانا پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترنت موقع پر پہنچ جاتی ہے اور سارے سمان کو چیک کیا جا رہا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سارے سمان کو چیک کیا جا رہا ہے کیا کیا اس کے اندر ہے یہ کھالی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کاروائی کی جائے گی کاروائی کی جائے گی ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا اور سب سے بڑی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوہاک کا جوڑا تک کس طرح سے اس علماری میں بند ہے تمام کپڑے جتنے بھی نئے کپڑے تھے ان کو بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوڑ کر دہج کے سمان کے ساتھ نوجات بچی کو بہو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ کھالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک علمیرہ کھالی ہے اور دوسری علمیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچی ہے اور کس طرح سے جو سوٹس دیے گئے تھے جو سوہاک کا جوڑا دیا گیا تھا جو سوٹس دیے گئے تھے وہ تک جو ہے یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں رات کے اندیرے میں ہندیری سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا کرنال کی ہے تصویریں کرنال کی ہے تصویریں سوبری گاؤں کے نزدیک کی ہے تصویریں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس بچی کو انصاف دلانا ہے یہ بیٹی کو انصاف دلوانا ہے اور اس بچی کو دوبارہ سے اس کے گھر بھیجنا ہے اس کے سسرال بھیجنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی سی معصوم سی یہ بچی جو چار پانچ مہینے کی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیوں اس کو سجا ملی ہے کی کی یہ پیدا ہوئی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم 21 سدی سے آگے جانے کی باتیں کرتے ہیں چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو کس طرح سے بیٹی ہونے پر کس طرح سے نفجات بچی کو اپنی بہو کو رات کے ہندیرے میں سمان سمیت جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پرات رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جازہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے آپ بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ شکایت دی گئی ہے لڑکی کی ماں کی طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیوان یہاں پر دیا گئے تھے جو ڈبل بیٹ یہاں پر دیا گیا تھا وہ کھالی ہے اور صرف المیرہ میں پانچ سے سات ویڈیو سوٹ ہیں جو شاید ویڈیو چھوڑ کر گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے ماں سے جاننا چاہیں گے بیٹی سے جاننا چاہیں گے کہ جویلری بھی دی ہوگی نگدی پیشہ بھی دیا ہوگا ویڈیو کچھ نہیں دیکھ کر گئے ہیں اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور دوسرا بھی جو دیوان تھا جو بیڈ تھا وہ بھی بلکل کھالی ہے یہ لائیو تصویریں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اس بچی کو انصاف دلانا ہے اس بچی کو انصاف دلانا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جوڑا جو سوہاک کا جوڑا ہوتا ہے یا نئے سوٹ ہوتے ہیں وہ تک جو ہے اس علماری میں موجود ہیں اور کس طرح سے سب سے بڑی بات ہے کہ کسی طرح کی کوئی جویلری یا کسی طرح کی کوئی نگدی وہ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی گاؤں کے لوگوں سے ہم جاننا چاہیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور اس بچی کو انصاف دلانا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گاؤں کے جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سر جس طرح کی گھٹنا پیس آئی ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے کون سا آپ کا گاؤں ہے اور کیا آپ انصاف چاہتے ہیں میرا گاؤں رسول پرکلہ جی یہاں سے دو کلومیٹر دور اور پرساسن سے یہ مانگے جی انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ اور لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے یہ لڑکی جمبو کھاڑا کے ہے جی اور اسے ہمیں کھڑے کہاں ہیں صرف آباد ماجرہ میں یا اس کا ڈیڈی نوکری کرتا ہے تو ہندیرے میں چھوڑ گئے ہیں سمانے ہندیرے میں جی پولیس کو شکایت دی ہے دی تو کس لیے چھوڑا ہے ایک نوزاد بچی ہوئی ہے ایک لیے بچی ہوئی ہے لڑکی اگر بیٹا اندازہ رکھ لکھتے بیٹی ہوگی انہوں کا ایک لاہر بھی ادیوانی ہم نے رکھتے اس کی مانا چھے مینے کا قرار کر لی جیری کٹے گی گئوں اس کے بعد دے دیں گے تو یہ پیسے دینی پائی تو بہت ہی شرمناک تصویر ہے جسے آپ حیران کر دینے والی پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کے جہاں چیدکاری سے بھی ہم بات چید کریں گے کیونکہ لڑکی کی ماں کی طرف سے سکایت دے دی گئی ہے اور کس طرح سے سمان کو دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ سمان جو ہے وہ سسرال کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اپنے سینئر اوفیشل سے بادشت کرتی ہوئی لیکن سب سے احران کر دینے والی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم سی چار مہینے کی بیٹی بیٹی ہونے پر اپنی بہو کو اور اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کیا سزا دی جاتی ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ اس نوزاد بچی کو جسے آپ کیمرے پر دیکھ رہے ہیں اس بچی کو اس کے گھر پہنچانا ہے اس کے پتہ کے پاس پہنچانا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گلتی ہو گئی ہے گلتی ہو گئی ہے اسے سدھارا جا سکتا ہے گلتی ہو گئی ہے اسے سدھارا جا سکتا ہے کیونکہ ساری عمر ایک بیٹی کو جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے جس کی بیٹی ہے اسے گھر نہیں بٹھایا جا سکتا ایسے پریوار کو سمجھایا جائے گا اگر وہ نہیں سمجھتے تو نشت طور پر ایسے لوگوں کے خلاف ایسا ایکشن لینا چاہیے پولیس پرشاہشن کو سکت سے سکت ایکشن لینا چاہیے جسے آنے والی پیڈیا آنے والی پیڈیا یاد ضرور رکھیں اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جو پولیس کے جانس ادھکاری ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ہماری آپ سبی سے حاج وڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اور ایسے دہیج لوگیوں کے خلاف اور ایسے ایسے لوگوں کے خلاف جن کے گھر میں پہلی اولاد اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو ویت چھوڑ دیتے ہیں یہ پہلا ایسا پریوار نہیں ہے ہم نے اپنے پندرہ سال کے پترکاریتہ کے ایکسپیرینس میں کم سے کم ایسے درجنوں معاملے دیکھے ہیں ایسے بہت سے ایسے گھٹیا جسے کہیں گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی ہونے پر اپنی بہو کو ایسی سدا دیتے ہیں جیسا کی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سدا دی گئی ہے جو آپ اسے میں کیمرے کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس نوجاد بچی کو اپنی بہو کو اور اس کے دہیج کے دیئے ہوئے سمان کو جس میں سے کچھ سمان یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور رات کے ہندیرے میں یہاں پر اس کو چھوڑ کر جو سسرال والے تھے وہ فرار ہو جاتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ واپس دوبارہ سے اس بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے اگر وہ سمجھدار ہوں گے تو کل وہ اپنی گلتی کو صدھاریں گے تھانے میں بلائے جائے گا اور اگر وہ سمجھدار ہیں اگر اپنی بچی کو دوبارہ سے اسپٹ کرتے ہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی پرشاستہ نہیں کرے گا لیکن اگر وہ اسی طرح سے حرکت کریں گے تو نشط طور پر ایسے لوگوں کو ایسا دنڈ دیا جانا چاہیے ایسی سخت سجدی جانے چاہیے جسے آنے والی پیڈیا یاد رکھیں اور اس سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں جان صدیقاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں سب سے پہلے کنشپرہ تھانہ سے اسمیں ہمارے ساتھ بیجندر سنگجی ہے آپ تورنت موقع پر پہنچے ہیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کنشپرہ تھانہ کی جو پولیس ہے وہ تورنت موقع پر پہنچی ہے اور اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ماں نے شکایت دی جس کے بعد آپ ترند موقع پر پہنچے ہیں کیا کچھ شکایت اور کیا کاروائی کریں گے تو رات کی ہندیرے میں چھوڑ گئے ہیں سارا سمان یہ ہمیں بھی انفرمیشن ملی تھی کہ یہ اس ٹائم پر آئے تھے اور ہم انفرمیشن ملتے ہی ترند موقع پر آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے شکایت میں دیا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ایسا کیا انہوں نے ہاں انہوں نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے اور اس کے چلتے انہوں نے سب دیا تو پہلے پریوار کو بلایا جائے گا سمجھایا جائے گا اگر نہیں مانے تو کاروائی کی جائے گی سکتے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں سب انسپیکٹر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس سمان کو لوڈ کر کر ان کے گھر تک پہنچایا جائے گا اور کرنال بلیکنگ نیوز نے اس خبر کو پرمختہ سے دکھایا ہے اور ہم آپ سبی کا دنیواد کرتے ہیں جن ہجاروں لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تب ہی جا کر تب ہی جا کر اس بیٹی کو انصاف مل پائے گا پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور کس طرح سے اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھوشے میں کبھی کسی اور بیٹی کے ساتھ نہ ہو بیٹی ہونے کی ایسی سجا بھگوان نہ کرے کہ کسی بچی کو ملے کسی بہو کو ملے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے اور سکت سکت سجا ایسے لوگوں کو دی جانی چاہیے ہماری آپ سبی سے آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں جگہ تب ہی جا کر اس بچی کو انصاف دلایا جا سکتا ہے پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرولی میں سمان کو لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نشط طور پر نشط طور پر ایسے سسرال والوں کا خلاف ایسے لالچی لوگوں کے خلاف سکت سکت سجا ہونی چاہیے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ دیش بر میں یہ خبر پہنچائے تاکہ ایسے لالچی لوگوں کو ایسی سجا ملنی چاہیے جسے آنے والی پیڈیاں جرور یاد رکھیں اگر وہ اپنی گلتی کو صدارنا چاہتا ہے تو وہ گلتی کو صدار سکتا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کامل مدہ کرنا ہل بیکنگ نیوز کرنا